بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبرار احمد مہر ایڈوکیٹ پاکستان میں وزارت عزمہ کی دوڑ جاری ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اپنا وزیراعظم منتقب کروانا چاہتی ہے جس کے لیے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے اور پانچ بڑی آفرز کی گئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پانچ بڑی آفرز دی گئی ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ خواجہ آصف نے اپنی کامیابی کی انونسمنٹ کر دی ہے ٹویٹر کے اوپر خواجہ آصف نے انونسمنٹ کس طرح سے کی اور اس کے بدلے میں لوگوں کا کیا رد عمل تھا اور کس طرح سے لوگوں نے اس کی زلالت کی اس کو برا بلا کہا اس کو گالیاں دی اس کو بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں گے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بہت بری خبر ہے وہ اچھی خبر اور بری خبر کیا ہے اس ٹوپک کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے عمران خان صاحب نے پوری پاکستانی قوم کو ایک کال دی تھی کہ آپ نے کل یعنی کہ آج اتوار کے دن لگ بگ دو بجے گروں سے نکلنا ہے سڑکوں پہ جانا ہے احتجاج کرنا ہے ریٹورنگ آفیسٹس کے آفیسٹس کے باہر آپ نے برپور طریقے سے اپنے احتجاج ریکارڈ کروانا ہے کیونکہ جن حلقوں میں خاص طور پر داندلی کے ذریعے پاکستان طریقے انصاف کے میدواروں کو ہرایا گیا وہاں پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ ہر صورت گروں سے باہر نکلیں اور برپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تو آج پوری پاکستانی قوم پاکستان کے آنموستقریبن ہر شہر کے اندر لوگ بڑی ہی اتداد میں گروں سے باہر نکلے اور برپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیا گیا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں خواجہ آصف صاحب نے جو انونسپیڈ کی ہے ٹویٹر کی اوپر اور اپنی کامیابی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں بڑا شکر گزار ہوں پوری سیالکوڈ کا وہ تھوڑا سا من کا جو ٹویٹر کی اوپر انہوں نے اپنی پوسٹ لگائی جس طرح سے انہوں نے اپنی سیلیبریشن کی جس طرح سے شکریہ دا کیا اس کو پہلے تھوڑا سا ہم پڑھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد لوگوں کا اس کی اوپر کیا ردی عمل آیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ این اکتر کی عظیم عوام کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انتقابات دو در چوویس میں پر خلوص محبت قوی اعتماد اور پر جوش حمایت سے نوازا میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ سیالکوڈ کی بادشاور عوام نے مجھے متواتر ساتوی مرتبہ اپنی نمائندگی کے لیے منتقب کیا مجھے اپنے حلقے کے مسائل کا شدید احساس ہے انشاءاللہ شہر کے تمام طبقات کے تعاون کی ضرورت ہوگی میری ترجیحات میں نوجوان نسل اور خواتین کے لیے سیالکوڈ میں عالی تعلیم اور روزگار کے مواقع سر فہرست ہیں ایکسپورٹرز اور تاجر حضرات ہمارے شہر کا احساسہ ہے ان کی خدمت انشاءاللہ پوری کمیٹرمنٹ سے ہوگی مجھے آپ کی دعاوں کے ہمیشہ ضرورت رہے گی اللہ ہمارا حامی ناصر ہو آمین پاکستان زندہ باد اب خواجہ آصف صاحب نے یہ جو عوام کا شکریہ دا کیا اس کے اوپر لوگوں نے اپنا بڑا زبردست قسم کے رد عمل دیا کیونکہ خواجہ آصف صاحب تو جس دن الیکشن ہوا دن رات بڑا ایک دو وی تک وہ ہار رہے تھے بڑی لمبی لیڈ کے ساتھ رہانہ دار تقریباً پچاس ساٹھ ہزار ووٹوں کی لیڈ سے وہ جیت رہی تھی لیکن جیسے ہی کی ریزلٹ کی نونسمنٹ روک گئی نیکسٹ اچاندی یہ خبر آگئی کہ خواجہ آصف جو ہے وہ جیت گیا اور رہانہ دار ہار گئی ہے اچھا خواجہ آصف کی اس ٹویٹ کے اوپر لوگوں نے جو اپنا رد عمل دیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ میں تھوڑا سا ڈسکس کر دیتا ہوں ایک بند نے کہا کہ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے خواجہ تمہیں زندگی کے اس حصے میں جو زلالت مل رہی ہے وہی تیری سزا ہے کہ انسان کو نسلی بیغیرت ہونا چاہیے تیرے درجے تک پہنچنے کے لیے اچھا ایک بندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کا کول بھی وہاں پہ لکھ دیا کہ جوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ اچھا ایک اور بندے نے یہ بھی لکھا کہ انتہائی کوئی ڈیڈ بیغیرت اور گرٹیا انسان ہو تم پوری قوم جان دیا کہ تم پچاس ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ہار چکے تھے کوئی ممولی سے بھی باکردار اور باوکار ہوتے تو خود سے شکست تسلیم کرتے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے بارال میں سمجھتا ہوں کہ انسان الیکشن لڑتا ہے اپنی عزت کے لیے جیتتا ہے یا ہارتا ہے اپنی عزت کے لیے اس طرح کی جیت جیت نہیں ہوتی کہ اگر آپ دون سے داندلی سے زبردستی سے چیٹنگ سے دوکے سے فرار سے دو نمری سے اگر آپ الیکشن جیت بھی جائیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا باجہ آسف کو کیا فائدہ ہوا اگر زبردستی کر کے دونست ناندلی کر کے الیکشن جیت بھی گیا ہے تو اس وقت پورے سیال پورٹ کے اوام اس کو برا بلا کہہ رہی ہے اور گالیاں دے رہی ہے جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے سب سے پہلے جو اچھی خبر ہے اس کو جسکس کر لیتے ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ پی کے سترہ میں دوبارہ گنتی ہوئی جس میں ازاد امیدوار جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حمایتی آفتہ تھا وہ جیت گیا اور جماعت اسلامی کی نشی سے جو ہے ہار گئی ہے اس کی تفصیل اس طرح سے کہ خیبر پکتونکہ اسمبلی کے حلقہ پی کے سترہ لوئر بیر میں دوبارہ گنتی کے بعد تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ میں ازاد امیدوار عبیدو رحمان کامیاب ہو گئے ہیں ازاد امیدوار عبیدو رحمان کی ترخواست پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی گئی ریٹیننگ آفیسر کے مطابق دوبارہ گنتی کے بعد ازاد امیدوار عبیدو رحمان کامیاب قرار پائے آر او نے بتایا کہ ازاد امیدوار عبیدو رحمان نے 23,229 ووٹ حاصل کی جبکہ جماعت اسلامی کے ازاد الملک افکاری انیس ہزار نو سو نوے ووٹ کے ساتھ دوسر نمبر پر رہے اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی جنب سے جاری فارم 47 کے مطابق ازاد الملک افکاری 25,124 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے تھے ازاد امیدوار عبیدو رحمان 22,980 ووٹ لے کر دوسر نمبر پڑھتے کامیابی پر عبیدو رحمان کے حامیوں نے جشن منایا یہ پاکستان تریقہ انصاف کے لیے ایک اچھی خبر تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تریقہ انصاف کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ حلقہ ایک سو اکیس سیف پی ٹی آئی کے جو نو متقوے ایم این اے وسیم قادر وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں یہ ہم یہ اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ گزارش کروں گی اس وقت پاکستان تریقہ انصاف کے لیے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بڑا چیلنج ہے کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے حمایت یافتہ امیدوار جو اب جیتے ہوئے ہیں ان کو اپنے پاس سب محفوظ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت تو اپن منڈی لگی ہوئی ہے ہارس ٹیٹنگ ہو رہی ہے ساری جماعتیں جو پاکستان پیپرس پارٹی ہے یا پاکستان مسلملی قنون ہے وہ تو اپنے اپنی کوشش میں لگی ہوئی ہیں نا کسی بھی طریقے سے ان کو جتنے ازاد ہمیدوار ہیں کسی بھی طریقے سے ان کو پیسے دے کر رشوت دے کر لالش دے کر کوئی وزارت کا لالش وغیرہ دے کر کسی بھی طریقے سے ان کو خرید لیا جائے تو یہ اپن منڈی لگی ہوئی ہے تو اس وقت تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں جو گفلت اور لاپروہی کا مزارہ کیا جا رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہے پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا بلکہ ابھی بھی چاہیے کہ مزید نقصان سے بچنے کے لیے جتنے بھی ان کے ازاد جو کامیاب امیدوار ہیں ان کو محفوظ کر لیں مطلب کسی نہ کسی پارٹی قدر ان کو ڈال دے ایسا نہ ہو کہ آپ انتظار کرتے رہیں اور دوسری جو جماعتیں ہیں وہ ان کو فالو کریں ان کو اپروچ کریں ان کے ساتھ رابطہ کر کے کسی بھی کسی طریقے سے ان کو ڈیل کر کے کوئی بھی کسی قسم کی آفر کر کے ان کو خرید سکیں تو تحریکن صاحب کو چاہیے کہ جتنے بھی اپنے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ان کو کسی نہ کسی پارٹی میں شامل کر لیں ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں ہاتھ ملتے رہ جائیں وہ آپ دیکھتے رہ جائیں کہ ہمارے بندے کدھر چلے گئے ہیں اچھا یہ جو وسیم قادر ہیں اس کی سورٹیال یہ ہے کہ انہوں نے مریم نواز کے ساتھ کھڑے اوپر پھر بقاعدہ کی ویڈیو پیغام کے در یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولی تک تیار کر لیا وسیم قادر نے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنیتر مریم نواز سے ملاقات کر مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور مکمل اعتماد کا اظہار کیا وسیم قادر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہلکہ کے عوام اور دوستوں کی مشاورت سے نون لیگ میں شامل ہو رہا ہوں وسیم قادر نے ان ایک سو ایکیس سے مسلم لیگ نون کے روحیل اسکر کو شکست دی تھی دوسری جنر مسلم لیگ نون کے رہنما آزم نظیر کا کہنا کہ انتخابی نتائج کے حوالے سے شکوک و شباد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ پاکستان تحریکن صاحب کے لیے بہرحال ایک بری خبر ہے کیونکہ ابھی صرف ایک بندہ باغا ہے ایک بندہ لوٹا ہوا ہے جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطہ کیا وات آور اس کو پکڑا گیا غوا کیا گیا زبردستی کی گئی منایا گیا پیسے دی گیا جو مرضی کیا گیا لیکن پاکستان تحریکن صاحب کو یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ ایک بندہ ٹوٹ کر اب دوسری طرف چلا گیا ہے جو کہ اس وقت کوشش کر رہی ہیں وزارت عزمہ کے الیکشن کے حوالے سے تو تحریکن صاحب کو اب چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بندوں کو محفوظ کر لیں ورنہ اگر نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ ون بی ون کر کے اٹھتے چلے جائیں گے بات ہو رہی تھی کہ اس وقت نون لیگ جو پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مرکز کے اندر یعنی وفاق کے اندر اپنی حکومت بنا سکے اور اپنا وزیرعظم بنوا سکے جس طرح سے میں پہلے بھی ارزت کر چکا ہوا تھا کہ اس وقت جو مرکزی کردار ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرے گی وہی حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی جو بھی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی وہ اپنا وزیرعظم منتقب نہیں کر پائے گی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے مارے پاس ساداکسریت ہے لیکن ابھی اس وقت آپ کے پاس ساداکسریت نہیں ہے آپ کو اگر کسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے تو آپ کو وزیراعظم نہیں بن پائیں گے مطلب کہ آپ کی پارٹی کا کوئی بھی بندہ وزیراعظم نہیں بن پائے گا تو بارال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف مجھے جو نظر آ رہا ہے اس وقت وزیراعظم کی دور میں بہت پیچھے وہ مجھے نظر آ رہی ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس طرح سے کوشش کر رہی ہے بندے توڑ رہی ہے اپنے ساتھ شامل کر رہی ہے بڑے بڑے آفرز دی جا رہی ہیں پاکستان پیپس پارٹی کو اور دوسری طرف ایمکی ایم کو تو انہوں نے اپنے پاس شامل کر لیا ہوا ہے نا کہ ایمکی ایم کے پاس اس وقت سترہ نشستیں ہیں اور ایمکی ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون کا آپس میں اتحاد ہو جکا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنانے جائے گی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد کرے اور ایمکی ایم کے ساتھ بھی اتحاد کرے بارال اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کے مطابق ایمکی ایم کا اتحاد پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو جکا ہوا ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کو مسلم لیگ نون کی طرف سے پانچ بڑی آفرز دی گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زبردست قسم کی بڑی چارمند قسم کی آفر دی گئی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اتفاق ہو جائے آل دو کہ پاکستان پیپس پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس حوالے سے تحفظات کا شکار ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون والے بندے جو ہیں یہ دو نمبر قسم کے اور جھوٹے اور فرادی بندے ہیں پہلے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بہت وعدے کیے لیکن یہ وعدے کر کے فائدہ لے لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ وعدے پورے نہیں کرتے برحال جو پانچ بڑی آفرز کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ پاکستان پیپس پارٹی کو یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں آپ ہمیں وزارت عظمہ کے لیے ووڈ کاس کریں تو ہم آپ کو پانچ قسم کے پیکیج دیتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو صدارت کی ہم آفر کرتے ہیں مطلب آصف زرداری صاحب کو انہوں نے آفر کیا ہے کہ آپ کو ہم اپنا پاکستان کا صدر منتقب کریں گے دوسرے نمبر پہ سپیکر قومی اسمبلی کی آفر کی گئی ہے تیسرے نمبر پہ چیئرمن سینرڈ کی آفر کی گئی ہے چوترے نمبر پہ پنجاب میں کوئی بڑا اوطا کو بڑی وزارت دینی کی آفر کی گئی ہے پانچ نمبر پہ وزیر آلہ بلوچستان کے حوالے سے آفر کی گئی ہے اس کے اوپر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا مشاورت جاری ہے سوچ و بچار کا سلسلہ جاری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح کے معاملات چلتے رہے اور پاکستان پیپرز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کا اتحاد ہو گیا تو پھر مسلم لیگ نون وفات میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو بھی جماعت حکومت بنانا چاہے گی اسے پاکستان پیپرز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف اگر اتحاد نہیں کرنا چاہتی تو وہ مرکز میں حکومت نہیں بنا پائے گی جو بھی پارٹی فرض کر لے گی اگر پاکستان مسلم لیگ نون پیپرز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی ملتے ہیں نیکس ٹائم نئی وڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ